خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب کبیر کے سورسز پر پاسپورٹ جلد بن گیا تھا صرف دو دن کے انتظار کے بعد آیت کا بھی پاسپورٹ بن گیا جبکہ آرز نے دونوں کی ٹکٹ بک کرا لی گھر میں سب ایک دم کافش خوش ہو گئے تھے جبکہ نانی نے زد لگا لی کہ اس لڑکی کے جانے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کراؤ آیت ایک دم پریشان ہو گئی جبکہ مدیہا نے اس بات کو سنبھالا اور کہا کہ وہ خود لے جائے گی نین نے بھی جانے کی بات کی تو مدیہا نے اسے بھی چلنے کا کہہ دیا اور اس طرح وہ لوگ ہاؤسپٹل چلے گئے مگر ہاؤسپٹل میں نین کو مدیہا نے اندر ڈاکٹر کے روم میں زد کے باوجود بھی آنے نہیں دیا وہ چاہتی تھی اس بات کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی پردہ رہے جبکہ آیت جو بہت کنفیوز ہو چکی تھی اس کو بھی نین کے اندر نہ آنے سے تھوڑی تسلی ہوئی اب تو زندگی اسی بچے کے لیے گزارنی تھی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اچھی ڈائیڈ لو بیٹی تمہاری کمزور ہے ڈاکٹر نے کہا جبکہ آیت نے ایک دم ڈاکٹر کی طرف دیکھا بیٹی ہے اس کے موں سے بے ساختہ نکلا جبکہ مدیہا نے تو جیسے بہت شکر ادا کیا اس کو بیٹی کی جتنی خواہش تھی اب اس طرح پوری ہوئی تھی جبکہ آیت سن ہی رہ گئی کیا بیٹیوں کی پرورش باپ کے بینا ہو سکتی ہے آیت کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا کانوں میں اس کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی یعنی اس کی بیٹی بھی اس کے جیسے قسمت لے کر دنیا میں آئے گی جسے اپنے سگوں کا پیار نہیں ملے گا جبکہ دوسرے اس سے محبت کریں گے اسے بھی اس کے باپ کا پیار نہیں ملے گا بساکتہ اس کے آنسوں سے لڑی بہ گئی جبکہ مدیہا نے اسے پیار کیا وہ کیا جانتی تھی کہ وہ کس ق پیامت سے گزر رہی ہے ڈاکٹر نے اس کو اچھی ڈائیٹ دی اور ہر منتھ چیک اپ کا بھی کہا جس پر مدیہا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں باہر آئیں تو آئیت تو خاموش تھی مگر مدیہا کے چہرے کی خوشی سے ایک دم نین جوش میں آئی اور اس نے آئیت کو جلدی سے گلے لگا لیا آنٹی جلدی بتائیں جو میں نے پہچانا ہے کیا وہی سچ ہے نین بولی تو مدیہا نے اس بات میں سر ہلایا وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی اوف میں بہت خوش ہوں تم تمہارے لیے آئیت کو پیار کر کے وہ بولی اور آئیت پھیکا سا ہنس تھی اب گھر چلو مدیہا نے کہا تو تینوں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئیں گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی سب نے اپنی اپنی مرضی سے خوشی کا اظہار کیا کافی جلدی ہو گئی بیٹا تم تو مامی نے ٹوکا جبکہ آئیت کے گال سرخ ہو گئے مگر سب نے ان کی بات کو اگنور کیا اور یہ خوشی مردوں میں سب سے پہلے سالار کو ملی اس نے آئیت کی طرف دیکھا آئی تو جیسے زمین میں گھڑنے والی ہو رہی تھی شرمندگی سے جبکہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اس نے آئیت کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کافی ساری دعائیں دی اور آئیت آئیت آئیتہ یہ خبر سب مردوں میں پھیل گئی جبکہ وہ لوگ رات کو آئے مرتضہ کافی خوش اور مطمئن لگے جبکہ کبیر نے بھی اسے دعائیں دی زہن تو نام سوچنے بیٹھ گیا تھا جبکہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی پریشے اور اس کی جنگ جاری ت عمل تو اس واقعے کے بعد سے اسے آوائڈ ہی کرتی تھی جبکہ سالار نے آرز کو زج کر دیا تھا بہت تیز نکلے بھئی تم تو وہ اس کے کان میں بولا آرز نے اس کی طرف دیکھا چند دنوں میں اتنا بڑا کارنامہ اس نے گورا ایسے گور رہے ہیں بھئی جیسے اور کھوتے آواز نیچے رکھ سالار نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا یار ویسے اب میری عزت میں اضافہ آ جانا چاہیے آرز نے کہا تو سالار نے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا اور دوبارہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا ہاں اببو جو بن گئے ہو وہ کہکہ لگا کر ہنسا ہاں تو برا کیا ہے آرز نے اس کو گھورا عمر دیکھو اپنی سالار نے گیم گھیلتے ہوئے پھر سے اسے تانہ مارا تو شادی نہ کرتے اس نے جیسے جواب دیا سالار نے اس کو کونی ماری اوف آرز پیٹ پکڑ کر رہ گیا اوور کم ہو بہن ہے میری وہ جس سے تیری شادی ہوئی ہے بلکہ تجھے تو مر مٹنا چاہیے اس کے قدموں میں وہ بولا جبکہ آرز نے نفی میں سر ہلایا مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا جبکہ سالار نے زین کو بولا لیا وہ دونوں اب گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے آرز کل کے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا جبکہ کبیر بڑوں سے باتوں میں مصروف تھا لڑکیاں الگ ایک ہوئی بیٹھی تھیں کل کے بعد یہ سب بدل جائے گا ان لوگوں کے بیچ وہ نہیں رہے گا یہ لوگ اس سے ویوں محبت نہیں کریں گے مان ٹوٹ جائے گا بگھر جائے گا سب وہ سب لوگوں کو باری باری دیکھ رہا تھا اور پھر اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا جینی کی کال آ رہی تھی اس نے روم میں آ کر کال اٹینڈ گی اور اس سے بات کرنے لگا ہاں میں کل آ رہا ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے وہ بولا تو جینی ایک دم اچھل پڑی کیا واقعی وہ بولی تو آرز نے مسکرا کر اسے بتانا شروع کیا میں تمہیں ائرپورٹ سے پک کروں گی وہ جوش میں بولی جبکہ آرز نے اپنی فلائٹ کا ٹائم بتایا وہ تعدیر اس سے باتیں کرتا رہا آگے کے بارے میں جینی اس سے سب بتانے لگی جبک اسے اچھی خاصی رقم لانے کے لیے بھی کہا وقت کب گزرا اسے پتا ہی نہیں چلا وہ کب کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ بھی گئی اسے یہ حساس بھی نہیں ہوا جینی نے فان بند کیا تو وہ کمرے میں آیا وہ کمبل کو مٹھیوں میں تھامے لیٹی ہوئی تھی ایک ہاتھ سے آنکھیں ڈھگی ہوئی تھی وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا اگر کسی کو ضبط کرتے کبھی دیکھا تھا تو وہ آیت کو دیکھ رہا تھا نہ جانے اس کے ضبط کرنے سے آرز کو کیوں اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس نے وقت دیکھا ڈیڑھ بج رہا تھا کل کی ان کی فلائٹ تھی اس بات کے سب کو پتا چلنے کے بعد نانی نے اسے روکا کہ آیت کہیں نہیں جائے گی اس حالت میں عورت کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ چار پانچ مہینے سے کہاں خیال رکھا جا رہا تھا بلکہ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہی کر رہا تھا مگر کبیر کے کہنے پر سب چھپ ہو گئے جبکہ کبیر نے آرز کو ہدایات بھی دیں کہ جتنا ہو سکے خیال رکھے اس کا جس پر مانتے ہو ہوئے آیت کی نظریں اسے عجیب سی لگیں اس کے پہلو میں لیٹ کر وہ اس کو گوھر سے دیکھنے لگا یہ سب جذبات پہلے نہیں تھے نہ جانے اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا ارز نے گہرا سانس بھرا مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں جتنا سوچوں گا اتنا ہی ڈسٹرب ہوں گا اس نے دل میں سوچا اور خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اگلی صبح سب ہی جلدی سے اٹھ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے آیت نے وائٹ سوٹ پہنا تھا چکن کا جو کہ اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے مدیحہ نے تو اس کی نظر بھی اتاری آرز نے بھی اس کو چند پل ٹھہر کر دیکھا تھا اور وہ وائٹ شٹ اور جینز میں ان دونوں کا کپل مکمل لگ رہا تھا مگر ادھورا پن تو آیت ہی جانتی تھی سب سے مل کر اور دعاوں میں وہ دونوں گھر سے رخصت ہو گئے اور جیسے ہی آیت گاڑی میں بیٹھی اسے لگا اس کو متلی ہو رہی ہے دل کی دھڑکنوں میں بھی اضافہ ہو گیا اس نے دل تھام لیا آرز نے اس کی جانب دیکھا ٹھیک ہو اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا مگر آیت نے اپنا ہاتھ اسے چھوڑا لیا پلیز گاڑی روکیں وہ بولی تو آرز نے جلدی سے ایک طرف گاڑی روک لی آرز جبکہ پانی کی بوتل لے کر باہر نکلا اور اس کو پانی بڑھایا کامتے ہاتھوں سے اس نے پانی تھاما تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور ممہ سے جھوٹ بھی بولا آرز نے کہا کیونکہ مدیہ نے ناشتے کا کہا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ آرز کے ساتھ کر چکی ہے آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اس نے مو صاف کرتے ہوئے آرز کو دیکھا اور چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ اس کے دو بار قدم لڑکھڑائے مگر آرز کا سہارا نہیں لیا آرز گاڑی میں بیٹھ گیا جبکہ آیت باہر دیکھنے لگی کچھ کھالو اسے اس کی فکر ہونے لگی بھو آرز نے کہا تھوڑا بہت کھالو گی تو ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ختم ہو جائے گی آرز دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ زدی ہو رہی تھی آرز نے جواب نہیں دیا جبکہ آرز کو غصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی انہوں نے سب کو خود ہی ائرپورٹ آنے سے منع کیا تھا دونوں ائرپورٹ پہنچے تو آرز اپنا بیگ اٹھانے لگی میں اٹھا لیتا ہوں آرز نے بیگ اٹھایا بلیک سن گلاسز لگائے وہ بہت ہینڈ سم لگ رہا تھا رہنے دیں آگے جا کر اپنی بیٹی کا بوجھ بھی تو مجھے ہی اٹھانا ہے تو پھر یہ تو بہت ہرکا ہے وزن اس کے الفاظ آرز کو جیسے اپنی جگہ سے ہلا گئے ہاتھ وہیں ساکت رہ گئے جبکہ وہ آیت کو دیکھتا ہی رہ گیا آیت نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرہ دی پریشان نہ ہوں دعا تو میری کسی کو لگی نہیں بددعا لگ گئی وہ جانتا تھا وہ اس دن کا تانہ دے رہی تھی جب اس نے اسے کہا کہ آرز آپ کے بیٹی ہو آیت بیگ اٹھا کر ایک طرف ہو گئی جبکہ آرز کے چہرے پر پسینہ سا پھیل گیا اس نے اپنا کھلا مبند کیا سانس حلق میں اتاری اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ دونوں اندر چل دیئے وہ جہاز میں بیٹھی تو سر بری طرح گھوم رہا تھا آرز اس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا مگر آیت کی آنکھوں کے سوال سے ٹھٹک سچاتا رک جاتا اور خود ہی پوچھتا کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ کیوں جذبات میں بہنچال سمجھ گیا تھا کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا چھوڑ کر جانا اسے جبکہ اپنی بیٹی کا ذکر سن کر کیوں دل بری طرح تڑپسا گیا وہ نارمل کیوں نہیں ہو رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے تھا نارمل ہونا چاہیے تھا مگر وہ نارمل نہیں تھا آیت کا پہلا سفر تھا جہاز کا وہ گھبرا کر اس کے اڑنے کی منتظر تھی ہاتھ پکڑ لو ڈر نہیں لگے گا آرز نے اس کے سامنے ہتیلی پھیلائی میں جانتی ہوں مجھے ڈر لگے گا آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو لگے گا ساری عمر کے لیے یہ ہاتھ میرا ہے رہنے دیں مجھے ڈرنے ہی دیں آگے جا کر نہ جانے کہاں کہاں ڈر لگے اب ہر جگہ آپ کا ہاتھ تو نہیں آئے گا نا وہ پھیکا سا ہنستی اور جہاز نے پرواز بھر لی اس نے سیٹ کو سختی سے جکڑے رکھا مگر آرز کا بھیلا ہاتھ نہیں پکڑا آرز اس کی باتوں پر ہاتھ دور کر گیا دونوں کے بیچ اس کے بعد خاموشی ہی رہی آرز نے اس کے لیے کھانا منگوایا کچھ دیر بعد آیت تبیت خراب ہو ج جائے گی اس کی زد پر وہ اب بھڑکا آپ مجھ پر غصہ نہ کریں آخری یادوں میں بھی غصہ چھوڑ جائیں گے وہ ایسے بولی گویا آرز کو لگا اس کا دم ہی نہ پھٹ شائے مجھے سکون سے جینے دو آیت بند کرو یہ باتیں وہ ایک دم غصے سے بولا مجھے معاف کر دیں میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ بھیگی پلکوں کو جھپکتی بولی جبکہ آرز نے سیٹ پر مکہ مارا وہ اپنی اندرونی توڑ پھوڑ سے زیادہ پریشان تھا اس کے بعد وہ کچھ نہیں ب بولا آیت بھی کچھ نہیں بولی اور کچھ گھنٹوں بعد آیت پر آرز کی نظر گئی تو وہ سو چکی تھی وہ اس کی طرف رکھ کر کے غور سے اس کو دیکھنے لگا وہ بہت معصوم تھی آج اسے احساس ہوا تھا اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور آیت کے گال پر گیا جبکہ ہاتھ کے وزن پڑتے ہی آیت کا سر آرز کے کندے پر ڈھلک گیا اندر کی توڑ پوڑ میں سکون سے اتر گیا اس نے اپنے اور اس کے اوپر کی لائٹ کو آف کیا اور آیت کو بالکل اپنے نزدیک کر ل گیا لبوں پر خود با خود مسکراہت اتر گئی کیسا احساس تھا وقت ہی بتانے والا تھا لندن ائرپورٹ پر وہ لوگ اترے تو آیت حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی اردگرد آرز تو بے حد خوش تھا اب چہرے پر سنجیدگی نہیں تھی آیت البتہ کنفیوز تھی انہوں نے اپنا سامان لیا آیت کو آگے جانا بے مقصد لگا وہ کیا کرے گی اس ملک میں کیا کرنا تھا اسے یہاں کیا آپ مجھے دوبارہ بھیج سکتے ہیں آیت بولی کیوں کیا تم جانی سے ملنا نہیں چاہتی وہ مسکرا کر پوچھنے لگا آیت نے دکھ سے اس کو دیکھا جس کے چہرے کی مسکراہت خوبصورت تو تھی مگر اتنی ہی ظالم تھی کیا آپ ایسا چاہتے ہیں میں اس سے ملوں وہ پوچھنے لگی نہ جانے اپنے ضبط آزما رہی تھی یہ اس کی دیوئی تکلیف کی آخری انتہا دیکھنا چاہتی تھی ہاں میں چاہتا ہوں تم اس سے ملو آرز نے شانے اچھکائے آیت سر جھکا گئی آرز اس کو دیکھنے لگا وہ جیسے ابھی رو دینے کو تیار تھی آرز کے لب پھر بھی مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو آیت نے اپنے آنسو صاف کیے ٹھیک ہے وہ بس اتنا بولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی جو آگے نہیں چل رہا تھا کافی رش ہے آگے نہ جانے وہ کہاں ہے اس رش میں آرز نے کہا تو آیت نے سار اس بات میں ہلایا آرز کی طرف دیکھا اسے دیکھ کر وہ اب بھی مسکرا رہا تھا آپ خوش ہیں آیت بولی شاید ان کے بیچ یہ آخری بات چیت ہو اور آگے سے وہ بھی ایک دوسرے کو نہ ملے ہاں میں بہت خو اور تم جانتی ہو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ جوش میں بولا آیت کا دل کٹ سا گیا اس کے ساتھ وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا کیسے آیت نے پوچھا لبوں پر زبردستی مسکان سجالی بتاتا ہوں میں ایک انانسمنٹ کروں گا جس سے تمہیں پتا چل جائے گا میں بہت خوش ہوں اور ہمیں جینی کو اس بھیڑ میں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا اس نے سامان اس کے ہاتھ میں تھمایا اور آیت کو بینا دیکھے وہ بھاگتا چلا گیا اور جتنا دور وہ اس سے جا رہا تھا آیت کے آنسو اسی روانگی سے بہنے لگے اور سسک سی گئی مگر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو کو بند باندھا اچانک ہی مائکٹوں کی کافی تیز سی آواز آئی آیت کا دل بیٹھنے لگا اب وہ جینی سے اپنی محبت کا اظہار سرعام کرے گا اور جینی دورتی ہوئی ادھر آ جائے گی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے اور پھر جینی اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اور آی آیت یہیں کھڑی رہ جائے گی کیا اسے یاد آئے گا کیا آرس کو یاد رہے گا جینی کے سامنے کے آیت اس کے ساتھ آئی تھی وہ بیار و مددکار کھڑی تھی جیسے انسان لوٹ جائے اور بھیڑ میں تنہا ہو جائے گوڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مان اس کی آواز ابری لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے ام سوری میں آپ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں مگر شاید یہ ضروری تھا اگر میں یہ بات کسی کے سامنے صرف عام لفظوں میں کرتا تو شاید یہ شاید میری محبت کو میرا یقین نہیں آتا وہ انگلیش میں بول رہا تھا آئت کا دل پھڑک ہی گیا جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا وہ لگج کو سختی سے جکڑ گئی لوگوں میں چیم اگویاں ہو رہی تھیں مگر متوجہ بھی سب تھے اس کا اظہار محبت منفرد سا تھا میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بس میں یہاں کھڑی ایک لیڈی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تین بار بڑی گہری سے ہارٹ بیٹ ہوئی تھی لوگوں نے اپنے اردگرد دیکھا اس جس کا لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا آریس آیت نے گبرا کر لوگوں میں اس کا نام پکارا ہاں اسی لڑکی نے سفید سوٹ پہنا ہے اسی کا شوہر بول رہا ہوں لوگ انگلیش میں گفتگو کرنے لگے وہ کنفیوز تھی بہت yes she is my wife and میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں میں نے یہ جانا ہے کہ در حقیقت مجھے صرف آیت سے محبت ہے آیت کے وجود میں چھوپے اپنے بچے سے محبت ہے باقی سب محبتیں عارضی ہیں وہ مضبوط لہجے میں بولا آیت تو زمین میں بیٹھتی چلی گئی hey girl don't be sad please وہ شاید اسے دیکھ رہا تھا لوگوں نے ہنس کر تالیاں بجانا شروع کر دی oh she is too lucky لوگوں کے ریمارکس تھے جبکہ آیت کو لگا وہ ساکت ہو گئی ہے وہ گہرے شوق میں تھی I know میں نے تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں مگر تم سے جدا کا جب سے ارادہ کیا تب سے دو گناہ تکلیف میں رہنے لگا تھا میں نہیں جانتا تھا میں زندگی میں تم سے کبھی اس طرح اظہار کروں گا مگر شاید ہم لوگوں سے بہتر planning اللہ کرتا ہے میرا ہر plan ختم ہو گیا بیکار گیا ضائع ہو گیا تم نے کہا تمہاری محبت میں وہ اثر نہیں تھا مگر میں تمہیں بس ایک بات کہوں گا محبت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور میرے لیے پچھلے دو دن کافی تھے شاید یہ محبت چھپی ہوئی تھی یہ واضح تھی میں اپنی دھن میں سمجھا نہیں مگر میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا آئیت نہ تمہیں کبھی ڈر لگنے دوں گا کیا تم میری محبت پر یقین کرو گی آئیت کے پاس الفاظ نہیں تھے بولتی بھی تو کیا آئیت تینک میری بیوی زیادہ ہی شاک میں چلی گئی ہے وہ ہنسا دلکشی سے آئیت کو سنائی دیا تھا اور اس کے بعد لوگ اس کے گرد سے ہٹنے لگ گئے مگر کچھ لوگ ابھی تک اس شخص کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے جو کہ بول رہا تھا آریز دوڑتا ہوا باہر آیا تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر تالیاں بجائیں آریز مسکراتا ہوا آئیت تک پہنچا وہ زمین میں بیٹھی تھی آنکھیں ساکت تھی آئیت اس نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پکارا ہی تھا کہ آئیت نے تھپڑ اس کے موں پر مارا اوہ ایک دم وہاں کہہ کہہ اٹھے تھے جبکہ آریز کا موں اوہ کی شکل میں بدل گیا آئی ڈیزرڈ آریز نے ڈٹائی سے آنکھ ماری آہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا وہ بھیگے لہجے میں بولی اچھا یہاں سے اٹھو آریز نے کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی برو آئی تنگ تمہیں اور محنت کرنی ہوگی ایک لڑکی انگلیش میں بولی تو آریز نے بیچارگی سے اس بات میں سر ہلایا اور آئیت کے قدموں میں تو اتنی جان نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی وہ سامان سارا وہیں پھینک کر وہاں سے جانے لگی باہر کی طرف جبکہ آریز نے سامان سمیٹا اور اس کی طرف بھاگا یار بات تو سن لو میری جان دو دن سے موت پر تھی وہ چلائی آئیت کم ڈاؤن پلیز آریز نے کہا جبکہ آئیت نے اس کو جھٹک دیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی نہ جانے کیسے عجیب سا احساس تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خوش ہو یا روئے ہنسے یہ اس کے سینے سے لگ جائے اس پر غصہ کرے یہ ہر گزرے لمحے کی تکلیف سے اسے آگاہ کر روئے وہ کرے کیا آخر ایک دم وہ اس کا ہو گیا تھا بلکل اچانک یقین نہیں آ رہا تھا وہ مو موڑے کھڑی تھی آپ مسٹر آریز مرتضی ہیں اچانک ایک لڑکی کی آواز پر دونوں پلٹے جینی اس کو دیکھ رہی تھی مسکرا کر آئیت جبکہ جینی کو دیکھ کر حیران ہوئی آریز البتہ ابھی کچھ بولتا کہ جینی اس کے گلے سے لگنے لگی اور آئیت نے اس کو دور جھٹکا یہ میرے شہر ہیں وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی جینی نے آریز کی طرف دیکھا ویسے میں ان کا ہی شہر ہوں وہ معصومیت سے بتانے لگا نہ جانے کیوں اتنی خوشی اسے بھی ہو رہی تھی اور جینی بولتی کہ آئیت نے ہاتھ ہٹایا تمہیں میں اتنی مار ماروں گی کہ نانی دادی یاد آ جائے گی سمجھی تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے میں نے کالی بندری وہ اس پر جھپٹی کہ آریز نے اسے جلدی سے پکڑ لیا آئیت میں بات کروں گی وہ گھور کر بولی اس میں کچھ دیر پہلے آواز بھی نہیں تھی آریز نے دل میں سوچا اور شانے ہوچکا کر ایک طرف ہو گیا جب تمہارا دل بھر جائے تو آ جانا کیا اب بھی یہاں کڑی ہوگی آئیت بولی یو چیپ پاکستانی گرل ہاں میں چیپ ہوں اور وہ شخص مہا چیپ ہے تمہارا کوئی گزارہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ سمجھا سائیکو ہے راتوں میں مارتا بھی ہے اپنی انسی دباتے آریز نے وہ سب بکوا سنی تھی نہ جانے اسے پرواہ نہیں ہوئی تھی کیوں؟ شاید تب سے جب سے جینی نے اسے بیس کروڑ ساتھ لانے کا کہا تھا وہ اس وقت سے سوچ میں پڑ گیا کہ اسے میری ضرورت ہے کہ پیسے کی ہاں وہ پہلے بھی منگاتی رہی تھی مگر آریز سے کبھی اتنی بڑی رقم کا مطالبہ نہیں کیا اور آخری بات میں اس نے یہ کہا کہ جب اس کے پاس یہ پیسے ہوں گے تب ہی وہ اس سے شادی کرے گی آریز جینی اس کی طرف بڑھتی کہ آیت نے اس کے بال جکڑ لیے کیسی ڈھیٹ تھی یہ لڑکی آریز جلتی سے اس کے پاس بھاگا بے وکوف لڑکی پولیس میں پھنسو گی آتے ساتھ ہی اس نے اس سے الگ کیا تو اس سے کہیں یہ آج کے بعد کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی وہ بھیگے علاجے میں اس کی طرف اس بری نظروں سے دیکھنے لگی آریز نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اب مجھے کوئی نہیں بلا سکتا کوئی نہیں مطلب کوئی نہیں اس نے اسے یقین دلایا اور جینی کی طرف دیکھا سوری بس اتنا کہہ کر وہ آیت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اور سامان لے کر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو گیا جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی جینی نے مکہ ہتھیلی پر مارا اور اپنے بال درست کیے نکل گیا ہاتھ سے اچھے بھلے پیسے آتے رہتے تھے اس سر جھٹک کر بولی اور خود بھی وہاں سے چلی گئی موسیقی